السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہوتے ہیں اس قسم کے اس کے متعلق میں آپ سے بات کر رہا ہوں معلوم ہونا چاہیے عزل سے انسان کا دشمن رہا ہے شیطان مگر جن لوگوں کو یہ بیماری یہ پریشہ نہیں آ جاتی ہے وہ لوگ صرف یہی سونستے ہیں کہ ان کو شیطان لگ گیا ہے یا پھر ان کو کوئی کرا رہے ہیں یا پھر ان پر جادو کا اثر ہوا ہے یا پھر رستے کی بلا لگ گئی ہے یا پھر کوئی جنوں کا پریوں کا سایا ہوا ہے مختصر یہ کہ اس نام سے خاص طور پر اس بیماری سے عورتیں نوجوان لڑکیاں اور کچھ نوجوان افراد بھی اس بیماری کا شکار ہو جاتے ہیں آپ کو میں آج ایک بہت بڑی حقیقت بتانے جا رہا ہوں ایسی بیماری جس کو روحانی بیماری کہتے ہیں اس کے مطالق بہت صحیح تشخیص بہت صحیح علاج کرنے والے کی اشد ضرورت ہوتی ہے ہم اکثر کیا کرتے ہیں اس مسئلے کو لے کر جہاں پہ ان کو راستہ نظر آتا ہے جس کے پاس جاتے ہیں علاج کے لیے رجوع ہوتے ہیں جن سے علاج نہیں ہو پاتا اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ صرف تاویز پلیتے وغیرہ دے کر اور مسئلے کو گمبیر کر دیتے ہیں اور یہ مرض پرانا ہو جاتا ہے الحمدللہ خانقہ جلانیہ میں سب سے پہلی چیز مراقبہ کرائے جاتا ہے مراقبہ کو آپ میڈیٹیشن کہہ سکتے ہیں یوگا بھی کہتے ہیں میڈیٹیشن بھی کہتے ہیں مراقبہ بھی کہتے ہیں جس سے انسان کی دماغی صلاحیت بہت خاص سے اچھے ہو جاتی ہے اور روحانی ترقی بھی ہو جاتی ہے روحانی بیماریاں بھی ختم ہو جاتے ہیں ساتھ و ساتھ کچھ ہندرد کی دمائیں یونانی دمائیں دے کر الحمدللہ کچھ ہی دنوں میں مکمل سہد اس کو حاصل ہو جاتی ہے یہاں پر خانقہ جلانیہ میں روحانی تربیت اور روحانی مشک کے ذریعے مراقبہ ایک روحانی کورس ہے چنانچہ میرے تجربے میں ہے جو لوگ سالوں سے بیمار ہیں پریشان حال ہیں اس مسئلے کو لے گا صرف ایک ہفتے کے اندر باہر ان کو سہت حاصل ہوئی ہے جو سالوں سے یہاں وہاں چکریں کاٹ رہے تھے بولے ہم کو پریہ نظر آ رہے ہیں سایا نظر آ رہا ہے اور چکم پکار کرنا غیب سے کانوں میں آوازیں سنائی دینا صورت نظر آنا ہال گھبرہت بیچینی کا ہونا کمر ہاتھا پیروں کا درد ہونا ایسے چیز کو لے کر ہم بہت پریشان ہو جاتے ہیں الحمدللہ گھبرہ یہ نہیں یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے صحیح طور پر اگر علاج ہو جائے مراقبہ کے ذریعے میڈی ڈیشن یا یوگا کے ذریعے جو روحانی طریقہ ہے روحانی مشک ہے ساتھ میں یونانی دوائیں جو ہماری خاندانی دوائیں ہیں اور کچھ ہمدر کی دوائیں ہیں ایک ہفتے کے اندر پرانے سے پرانے اثرات پرانے سے پرانے جاجو ٹونے بھانہ مطی یہ سب ختم ہو جاتے ہیں مراقبہ کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں آپ اس مراقبے کو اپنے گھر پہ کر سکتے ہیں ہماری اجازت کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ اپنے طور پر مراقبہ کر سکتے ہیں ساتھوں ساتھ اگر تربیت میں رہے تو مراقبے کا بہت خاص پیدہ حاصل ہوتا ہے یہ جو کہا جاتا ہے کہ اجازت کے بغیر کچھ نہیں کرنا چاہئے یہ بات تو ٹھیک ہے مگر بغیر اجازت کے بغیر آپ کر رہے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں مراقبہ روز جانا پانچ منٹ سانس جب اندر لیں تو اللہ سانس جب باہر شوڑے تو ہو دل ہی دل میں میں آپ کو تریخہ بتا رہا ہے سانس جب اندر لیں آنکھ بند ہے موہ بند ہے بیٹے ہوئے ہیں اور آپ دل ہی دل میں پڑ رہے ہیں سانس جب اندر لیں تو اللہ سانس جب باہر شوڑے تو ہو اس کو آپ صبح دو فر شام صرف چار پانچ منٹ کرتے ہیں تو آپ کے اندر دماغ میں آپ کے دل میں اتنے اچھی کیفیت ظاہر ہوتی ہے یہ پرانے سے پرانا آپ کا یہ جن والا مسئلہ یہ بہنامتی والا مسئلہ یہ گھبرہت بیچینے کا مسئلہ نیند کا نہ ہونا یہ سب ختم ہو جاتے ہیں ساتھ و ساتھ کچھ ہماری دوائیں ہیں جو یونانی دوائیں ہیں اگر آپ اس کو استعمال کرتے ہیں تو الحمدللہ سالوں کا مسئلہ ایک ہفتے میں ختم ہو جاتا ہے بہرحال آپ تمام سے ہماری یہ گزارش ہے کہ آپ اپنی قیمتی زندگی کو جاہلوں کے پچھے ضائع مت کیجئے صحیح تشخیص ہی صحیح علاج ہوتا ہے صحیح تشخیص ہی صحیح علاج ہوتا ہے اللہ کرے کہ اللہ ہمارے نوجوانوں کی اور ہمارے ماں بہنوں کی ہمارے بڑوں کی اللہ سب کی حفاظت فرمائے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ